نمسکر دوستو تو کیسے ہیں آپ لوگ آپ کو جو کہانی میں آج سنانے والا ہم وہ ایک ستے کا تناہ پناہ دیتا ہے یہ ہے ایک چڑیل کی کہانی ہے وہ کہانی پر آنے سے پہلے میں چاہم گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہا ہوں ویڈیو کو سیئر کر دیں جلدی سے تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں یہ کہانی بہت سال پرانی ہے انکت نام گائید لڑکا تھا انکت کا اس کی ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اس لئے انکت پڑھائی پوری ہونے پہ انکت کی ماں نے اس کی سادھی کر رہا دی انکت بھی پڑھائی پوری ہونے پہ اپنی نوکری کی تلاس کرنے لگا جلدی ہی اس کی نوکری پاس کے ہی سہر میں لگ گئی انکت اب اپنے گاؤں سے ہی روج نوکری کے لیے جاتا پر سہر آنے میں اس کا بہت سالہ سمیں برواد ہو جاتا اس لئے اس نے اپنے پروار کے ساتھ سہر میں ایک قرائے کے مکان میں رہنے کا فیصلہ کیا جلدی ہی اسے ایک قرائے کا گھر مل گیا انکت کی ماں اور اس کی بیوی کو بھی وہ گھر پسند آیا اس لئے دوسری دن وہ لوگ وہ ہے سپٹ ہو گئے اس گھر میں کچھ دن تو سب نورمل چلا پر ایک دن صبح صبح جب انکت آفیس گیا اس کی بیوی کیچن میں کام کر رہی تھی تو اس کے سامنے سے ایک بڑھ شائی تیجی سے گجھ دی اس نے سوچا سائد اس کی ساس ہو گئی اور اپنے کام میں لگ گئی کچھ سمیں بعد ایسا پھر سے ہوا لگا کوئی عورت دوڑتے کو کچھن کے باہر پاس لینے کے لیے انکت کی بیوی ایک اپنی ساس کو آباز لگانے لگی پر ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا پھر اس نے اپنی ساس کو سارے کمرے میں دیکھا تو اس کی ساس کہیں نہیں دیکھی پتنی نے اپنی ساس کو فون کیا اور پوچھا آپ کہاں ہیں اس کی ساس نے جواب دیا میں تو سوئی مندر آ گئی تھی بس تھونی دیر میں گھر پہنچنے والی ہوں رات کے سمیں انکت کی پتنی اس گھڑنا کے بارے میں انکت کو بتایا انکت نے پتنی کا وہیں سمجھ کے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اگلے دن پھر اس سے ایسا ہوا تو اس کی پتنی بینہ کھانا بنایا ہی کچھن سے باہر نکل گئی جب ساس باپس آئی تو اس نے پوچھا تم باہر کیوں بیٹی ہو اور کھانا کیوں نہیں بنایا پتنی اس سے ساس کو ساری بات بتا دی ساس ہستے ہو بولی آری بیٹا اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا سائد تم تھک گئی ہو اس سلحی ایسا لگ رہا ہے تمہیں تم آز آرام کرو میں کھانا میں بنا دوں گی اتنا بول کے ساس کچھن میں کھانا بنانی چلی گئی جب وہ کھانا بنا رہی تھی تب ہی اس کی ایسا ساس بھی بہت گھوڑا گئی اور اس نے انکیت کو فون کر کے ساری بات بتایا انکیت رانت اپس سے چھٹی لے کر واپس آ گیا آج پاس سوالوں سے پوچھنے پر پتا چلا کی اس سے پہلے جو پروار یہاں رہتا تھا ان کے گھر کی ایک عورت کی موت کی جن میں آگ لگنے کی وجہ سے ہو گئی تھی بس پھر کیا تھا انکیت رانتی اس گھر کو خالی کر کے واپس اپنی کاؤں چلا گیا اور بعد میں اس نے ایک سہر کے بیٹ چچھا سکر کر پر پر لے گیا تو بہت اوڑی سی آ آج کی ہماری شوڑل کی کہانی تو آپ کو کہانی کیسے لگی کمنٹ کر کے بتائی اور ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور حافظ ہوں گے ایک اور نہیں کہانی کے بعد تو تب تک کے لیے نوزکار